یا حسین علیہ الصلاة والسلام دعا برائی تنزیل نور امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار وليم وحافظا قائدم مناصرم ودلیلم وائیناً حتا تسکنہو ارزکتوم وطمتیہو فیہا طویلا یا اوکاشف الكربیم واجہ الحسین علیہ الصلاة والسلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ الصلاة والسلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان علیہ الصلاة والسلام ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک واجدتک سیدت نسائل عالمین رب سلی علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم رب العالمین بحق ماسومین علیہ الصلاة والسلام بقیت اللہ العظم وارث خون مجلومین امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما الہی آمین بادشاہ اللہ ذکر پاک مجلس ازام اتمداری جملہ انتظام و انسرامن بارگاہ عزت و شرف قبولیت عطا فرما بہت بڑا اجتماع ہے آمین جی تکلیف سارے فرماو کائنات جیتے بھی کوئی ازادار حسین مریض ہے مالک شفا عطا فرما جو بے اولادن فرزندان دی حسرت رکھ دن حضرت باب الحوائد شہن شاد خالی جول دا صدقہ حیاتیاں والے ماتمی فرزند عطا فرما کریم اللہ جو فانی جہان چھٹ گئے قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما حاضرین و بانیان دے مرہومین دے مالک درجات بلند فرما بلخص راجہ الطا فسین صاحب دے خانوادہ دے جملہ مرہومین باون ازاکت شاجی سرکار قائد ملت جعفریہ سرکار اللہ معاقہ سید آمد علی شاہ مصوی صاحب شہدائے ملت اور لاوارس مومنین مرہومین دے مالک درجات بلند فرما بحق ماسومین وقت ظہور امام جتنی دعا پسند ہے اتنی خلوص بری آمینہ کھنا وقت ظہور امام اسا گناہگارانو ناصرین امام شمار فرما اور چنگی کر کے سونی کر کے آمینہ کھو تو میں دعا دی حکیم جی تکمیل کرا میرا اللہ اپنی وحدانیت دست کا اپنی جلالت اپنی عزت و عظمت دست کا بعد ظہور پاک میرے مالک دی شاہیج شینشاہ دے لشکر بادشاہ دی فوج امام دے قدمین گناہگارانو شہادت نصیب الہی آمین قبولیت عدی ادی خاطر حدیث رسول پاک تے عمل کرو اول تو آخر تک نبیدہ حکم پاک ہے جتنے ہجاب جتنے پردے ارش و فرش دے درمیان او قبولیت دے رستج حائلن اور پردہ تائیں ہٹنے جد دعا دے بعد آل نبیت درود بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی بسم اللہ کیا تکلیف کری آئی ملکن دے درد منگنا حکیم صاحب دے بتیجے دا حدث ہویا حضرت امام حسین علیہ السلام دے آخری ساور سجد دے دا صدقہ عیوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ مالک شفا عطا سب دی میں حکم و مندت میں ہزار ممندنا چاہیا اللہ جتنے ہندیاں دو آمن چودہ دا صدقہ قبول فرما ہزارہ مومنین ان دن ہر دی خواہش ہوں دی ہے نا چاہ کے دعا کرنا تو انہ دی کچھے ریت نا چاند دی لوڑ نہیں جدہ جملہ مومنین وست دعا کیتی جائے صرف مالک فرماین دن جڑا دوجہ وست دے صرف آمین چاہ کے انہوں اپنی دعا منگن دی ضرورت نہیں رہا تو معذرت کسی دنار میں بلکہ بھائی نو ای پیاد دائی بھائی زد دی ضرورت نہیں جتنے اعلان میرے تو پہلے کیتے ان کسے نو ہک بھی یاد نہیں ہونا ایک دو اعلان کیتے جڑے مومنین نو یاد رہ جان تو دعا مشترکہ کر کے آمین حکیے تو یقین کرو ہک ایک دن آلین دی حکیم جی ضرورت ہی نہیں رہن دی مالک قدی اپنے در تو خالی جان ہی نہیں دیں دے بلکہ میں تیاد رہا نا ہک دن ایک مجلس ہے چھ غریب دنام دی پچھی سیزادہ ایک پھوڑی تے ایک واری بغیر کچھ منگے دے رو کے ٹور جا پھر ویک حسین دن دے کتنا کدھی ہر مجلسے رون دے بدلے منگن دے بعد اسی اپنا عجر گھٹا ایک دہر صرف رو کے ٹور جائیے پھر کائنات دے امام دی کریمی ویک چلائی ماسوما میری ناکا بھی بٹھا دو دکھ پڑھن لگا مجلوم دی زخمی دی دے میرا گھرے مدت ہوگی ہر سال اس مجلسے پاکچ بادشاہ دی سواری دی شبی برامت کریں دے اس دفعہ میں ہی آکھے میری صحت مزاج بھی اس قابل نہیں جو میں زیادہ دیر جا گھن دے بعد پھر لمبا مسائب پڑھا اپنا گھرے میرے بعد پڑھن والے مالکوں دے کمال مداخان میں پھر بھائی جان بابا جی حکم دیتا ہے جو مظلوم دے ویڑے دی چھوٹی بطول دے دکھ پڑھا چونکہ اس ماسوما دے نام دے آئی آمن رستہ بناو سید زادہ قریب انہ چاہرین رستہ دےو بزرگ سید دعا بھی کرن تو اڑے میرے نال شامل بھی ہوں گے مالک سید دین جی میں جیتھوں بی بی دے دکھ بلکہ میرے دل لے زندگی باقی انشاءاللہ اٹھ دسمبر جو میں پہلے باونزاکت شاہ جی دی زندگی سیدی کا ایک عبرہ سین دے نام دی شالہ دیتا مجلس ہون دی آئی اس دفعہ اٹھ دسمبر صبح تو رات تک اٹھ بجے تو رات تکریباً نو دس بجے تک انجی پھوڑی بچ سی انجی سید پڑا راو اکسن آکے موکان دے بھی آئے و راضی ہو سی جیڑی حکرات پہ لے آن دی یہ سب تو بعد جاندی ہے جمانہ مزرگان دی کھائے دے بات چاہ جی مجلس تے ہو گئی تمام اب جو بانیان دی حسرت ایک مقتل توں چاہ چاہ دو جی مقتل تا ہی میں مظلوم دی زخمی دی دسفر پڑھنے ایک مقتل کربلا راولپنڈی سلام بعد دو جی مقتل شام میں کربلا تو شام تا ہی مظلوم دی زخمی دی دے درد پڑھنے چلائی ما سو ما پہلی مقتل تو شروع پیا کردا میری ناکہ بھی بٹھا دو پیارے میرے بھئیاں مجھے بابا سے ملا دو سینے تے سمن والی چلو میں مکمل بادش کنا جناب کبلہ برادر زیوکار قاضی وسیم عباس صاحب ممبر تک تشریف لے آنن رابنا چھوڑو بٹا رستہ چھڑ دے مظلوم دے مدا وستے حسن نال بھائی جان سکون نال بڑے آرام نال ممبر تک تشریف کنا آو کروڑ دفع بسم اللہ کنا ملکہ دے اپنی وزہ دے اپنی مثال آپ مدا خان کمال نوکر میرے شہنشاہ دے انہوں دی موجودگی دوبارہ پڑھ دا چلائی ماسومہ چاچا جی اڈیا دیکھ شاعر لکھے بڑا عجیب جہاں چلائی ماسومہ میرا ناکا بھی بٹھا دو پیارے میرے بھائیاں مجھے بابا سے ملا دو خوشبو مجھے بابا کے سینے کی سنگھا دو بچے دی فطرت حکیم جی پہا دن سوتے ہیں اگر نام میرا لے کے جگہ دو ماسومہ ستے بابینو جگہ کے آکسو کے رو رو کے آدن دسنے مارا ہے اب اس شمر نے اس خستہ جگر کو کیا کہنے بھائی آخری سطر آکھی یہ مارا ہے اب اس شمر نے اس خستہ جگر کو میں داغ تماشوں کے دکھاؤں گی پیدر کو آفرین بھائی مرحبا بھائی میں بابینو دسنے تیرے قاتل من ماریا میرا حصہ اتھا ہی پورا ہو گیا اوزیاد شاہ جی چاچا میر سہر اے ہونے میرے تو پہلے اللہ زندگی دے وے میرا عزیز عالم اباس پڑھ دے پیان اوکھا بھی لائی جگہ بہنہ لاشاں تو اٹھیاں بابا جی اٹھیاں نا اٹھائیاں گئیاں بہنہ لاشاں چوڑ کے ٹوریاں تھے دھی جھن پہی یہ تمہیں دوکھ شروع کرنے یہ تھا ہی نتیجہ دیں بھائی خون رونڈال امامہ خیمہ سمہ بابے دے سینے دتاویز اوکھنا میں پتہ ہے راول پرڈیج کی میں پڑھنے تو ساں سعیدہ چاہی کی میں پڑھنے بابا جی میرے علم چھے میں انجی چپڑنا اوکھو نا پھوپیاں بہمداش آجی پہ آدن پھوپیاں ماملنچ سوار ہو گئی یا نہیں صرف توڑہ انتظار ہے فرمایا علی زین العابدین خون رونڈال امام ویر یتیم بہن منت پی کر دینے پھوپیاں نو لے جاؤ میں کربلا چھوڑ جاؤ ماملنچ سوار اکلے کربلا کےکرس ہو جنگل ہے ساڑا کون ہے صرف جنازن مربانی تو اڈی مدد نال میری ہنجگ صرف جنازن اکلے کےکرس ہو فرمایا اوئی کام کرے ساں ابو زرغفاری صحابی رسول دی تھی کی تائی بچے انہوں سمجھالوی ہے تو ساں تاہائے کار لئی پہ فرمین دین دل والا گزر سی کوئی اہلے دل گزرے آتونہ دی منت کرے ساں توڑے میرے اسغر دکفن بن پوسی میں بسم اللہ کرام میرے علی اکبر ویر دکفن کوئی نہیں میرے بابے دکفن کوئی نہیں اک دفعہ امام ٹور پہن توڑے وقت دے مدہ خانہ دے اسلوب دیکھ سطر پڑھنی ہے بہو جی میں بزرگ پڑھ دیا علی زین العابدین جنازے تے بہن بٹھا کے دو چار قدم چائن تے شمر ڈٹھے او کوئی نہیں جائیں کس داوے کھیا ایک کمینا لاشان دوڑے تہی پیو دی لاش تے جھنی ہوئی مسومد قریب نہیں آیا انشاءاللہ تُسی دو وڈے ہی سمجھو تے میرے تے کافی اس بے غیرہ تے کلم اٹھایا علی زین العابدین دیکنڈ پیچھے آکے آئے کرنے والو پشتے امامت نو کاغذ سمجھ گے بابا جی دا محرم دی تاریخ دی پہلی سطر لکھی جنو سمجھ آئے ہو ہائے کرے نہ ہر وستے ہر گل ہوں دی نہ ہر گل وستے ہر بندہ ہوں دے بابا جی کلم دی نوک دی سختی دی وجہ توں کاغذ پھٹ گیا سیائی لڑ پئی آہا 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 مرحبا بھائی مرحبا بھائی عجر و گمل اللہ بھائی میں کروڑ دفع بسم اللہ کریں بہو جی او جوان دوسرا بھی سمجھ کے آئے کر لی تمام ہوگئی بہت جلدی چاہ رہے ہیں بابا جی بات بھی مکمل کریں تیزی نال عزت علی ویر نومبر پاک بھی حوالے کریں کاغذ پھٹے ہاں سے آئی لڑی جیڑی لاش تو نہیں تھی اس لاش حکیم جی چھوڑ دی تھی تے دوڑ کے پیو دے کاتے لگے ہاتھ بن کے آ دیئے میں ٹردیاں انو نہ مار میں صد کے ہو جاؤں کافلہ ٹرپیاں معصومہ اٹھتے بہ گئے میں بسم اللہ کرنا سونا ماحولے کمال روحانیت مجلس پاکج ایک ویند مزید قریب ہوں میں تُو پہلے ایک دو دکھ ہور پڑیے معصومہ ٹرپے اٹھتے بہ گئے پھر اللہ جانے کتنی وار رائے جھنن او آخری کھڑے ماتمی تک کم از کم آئے دی اتنی عبادت ہوئے جب بابا جیم نال اللہ بندہ یا کم از کم سجی کندے والا فرشتہ گواہ بن جائے اے بی بی آپنا نوہ خود پہ پڑ دن بی بی پیہ دن میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر آفرین مرحبا جرکم اللہ جرکم منہ سیدہ آن میرے اس سے دی نوکری تو اٹھی مدد نالانس ہوا گیا تمام ہو گئی باقی وقت بے شک چپی سنو تو میں راضی ہاں قدیب آبا جی اپنے نام واسطے نام وری واسطے دکھ پڑے نہیں جی بھائی بھائی صدقے سوال سنے انہیں وہے مندن چار سال دا بچہ پلان بھی ہووے اکلے اٹھتے نہیں باندھا بے پلانا اٹھتو بڑی دور دی باندھے اچھا چلو ایک سطر ایک روایت باو جی پڑھنی ہے پڑھنی ہے اشارے نہ لے تیہاں جی میں کربلا دی گلی ہے ٹرک پھنڈا میں تیرا آنس ہوں پھنڈا کربلا بار بار جانا اپنا بھی ازادار دا آنس ہوں بھی کتنی اکھان تے مور لگی بھائی جان سطر پھنے لگا بی بی جھنڈے یاں کافلا رکدائی قاضی وسیم باس جی نسلی مدہ خانو بزرگان دے چاچا جی مرہوم قاضی صفدر صاحب دے درجات بلندو میں بی بی جھنڈے یاں پہلے رکدائی مسافر دے ساروالی سانگ وات رکدائی بہین دا محمل چاچا میر سین محمل پڑھ دا روانا ہونتا چونکہ پنڈی کھلا پڑھ دا تو سا سیدنا چا محمل پڑھ دا بہین دا رکدائی محمل ماسومن اٹھائیں دیاں سوار کریں دیاں پھر جھنڈ دیاں زجر بن قیس بے غیرات سیدانو اس توڑا کربلا بڑا بڑا نقصان کیتا ہے اے او کمینے جائیں حضرت عباس دا ہتھ کلم کیتا شاباش آفرین مرہ بوں وڈا ظالمائی بابا جی بہت وڈا کازی بھائی سانگ دے لائی اے کمینہ شمر کولا کیا دے بچی جھنڈ دی رہی کافلا رکدہ ریا تا شام پہنچ دیاں مہینے لگ ویسے کوئی ایسا طریقہ جو ہون حسین دی تھی جھنے نہیں پتہ نہیں کتنے بندیاں دے نصیب چاہے ہیں میں نہیں جاندہ کتنے بندیاں نو بات سمجھا سی میں نہیں جاندہ جنو سمجھ آئی او مسلح اور بسترتے چاہ جی عبادت کر لے سی ایک کمینہ دے کوئی ایسا طریقہ ہوئے جو ہون جھنے نہیں جنو سمجھ آئے میں کھول کے روایت نہیں پڑھنی بابا جی پھر مظلوم دی چون سالہ دی دی نو اوٹھ دی کانڈتے اینج سوار کیتا نے جھننا تا دور دی باتے مرزی نال لے بھی نائزہ واہ 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 آخر تائم آتم والے ہاتھ نظر آگئے اتنا ہی میں پڑھنا چاہ رہے آئی جی بسم اللہ کریے خلوص ہے میرے بزرگاں اور بہیندہ اس میں لے بابا جی ایک گلی نہیں اس وقت مظلوم دی بار گائے سائی کٹو سید مافی دیو تے اگلی سترہ کھان جی بابا جی پھر شام دے ویندے ہیں تاہی ہیں اسے محرم ہے اللہ زندگی دے ہوئے میرے بھائی لیاقت سمن دو آنا صاحب نو اتھا ہی چکوال دے نال میرے تو پہلے پڑھ دے گا انسا دی انہیں گل کی تھی من مخاطب کر کے او دے بعد انہیں اٹھا رہا انہیں منٹ پڑھیا مولا دی قسم میں من نہیں پتا انہیں کے پڑھیا انہ منہ کیا ہور حسین دی 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 غربت میں کیڑی پڑھا شام دے ویندے ہیں تاہی ہیں پیو دے قاتل ماسومہ نو اتنا مارے آ جو مار دا ڈاری موک گیا بچے اللہ کوئی ہاتھ کھڑا کریں میں بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کریں اگلے لاؤ زمتیاں نا میرا مزاج ہے چاچا میر سین نام ہے پڑھنے نا نا اس تو اگے میں جانا اتنا ہی کافی ہے بچے نو ڈر لگ دے کوئی مارا نہ لا کوئی ایک دفعہ مارے تے دوجی دفعہ سامنے آوے تا بچہ ڈر دے اس اتنا مارے جو ڈر دی نائی بلکہ بھرانو شمر مارن لگ گیا تا سامنے آ کے آ دی آئی مین مار ساڑھا ہکو باچ گیا ہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرحکمل اللہ تمشک آگئی قریب مقتل تو مقتل جی ای پڑھن لگاں جی ای پڑھن لگاں ایک منٹ حکیم جی بھو ایک منزل رہ گی دمشق یعنی چاند کلومیٹر تے ایک فوجی شمر نو اکھ ہے بچے تے اور بھی ہیں اس لٹے پورے جریگال حکیم صاحب پوچھنا چاہ دے ہیں اس دا جواب پڑھنا بچے تے کافلے چھ اور بھی ہیں میں سارے راویک ہے توں اس بچی تے بہن ظلم کیتا ہے شمر بے غیرت حس کیا دے نہیں میں انہوں نہیں ماریا میں صدقے تو اٹھے پہنچن تو قربان ہو جاما میں ان تے نہیں ماریا او فوجی آدھے تیری مرضی توں جرنیل بھی ہیں مظلوم حسین دا کاتل بھی ہیں تیرے کول وڈا او دا بھی ہیں نمان تیری مرضی مگر میں وکھے تم ماردر ہیں اے بغیرتہ دے نراز نو روس نہیں میرے قریبہ آم میں تن سمجھاواں کاربلا اساں اکبر نو نیزہ ماریا حسین ہائے نہ کی تی اساں دے بطی جی دی لاش دے ٹکڑے کی تے حسین چون دے رنہ کوئی نہ اسگر نو تیر دو ماریا جدہ تس سے پتر دا موں پہ چمدائی حسین ہائے نہ کی تی آدھے ابباس نو چیندیاں حسین ساڑے الویک کے ہائے نہ کی تی توڑے نا چاہ سگیا غریب رنہ کوئی نہ کمینا دے میں پانچ زربہ ماریاں حسین ہائے نہ کی تی اے بغیرت حس کے آدھے چھیںویں زرب واس تے میں خنجر جایا تے ایسے بچی میرے خنجرے چاہتھ پایا جہے دے مزہ بچ ماتم واجبے ہو بندہ تیاری کرے اے بغیرت آدھے میں خنجر چھڑا کے حسین دی دیتے ہاتھ اٹھایا جہے اکبر دی برچیے لے ہائے نہ ہی کی تی اس دیتے ہوندہ ظلم ویک کے آکھیا ہائے ابباس میری گربہات واہ بھائی واہ واہ بھائی ہے مسافر دی کاربلا اللہ کاربلا تے شام دا بار بار زبار بناوے جناہ ہائے کی تی سہے اتنال تو آڑا سایہ ساتھے قائم روے میں بسم اللہ کرام سوچ تو سونا روائے ہو سائی کرڑو آدھے سمجھ آگئی جدہ میں نیزت حسین نروان ونووے میں معصومت ہاتھ چینہ ظلم استقنونا ہنجوں غریب دیا لڑ دیا پھر گزر گئی بازار اے ہونے مضمون سنے ہیں اے ڈا سوکھا گزرے نہیں پڑھنا لے پابا جی روٹین چاہتے ہیں اوکھے یا سوکھے ذکر دی قسمیں سوکھا گزریوں دی ہیں سیادیں جنہا بیٹھے روندے ہوندے بڑا یوکھا خود امام فرمائن دی ہیں دوجہ چوک دے بعد پھپی میں نن سنجھان سکتے میں پھپی رونائی سنجھان سکتا ہوں بلکہ میں انہا کھا ایسے اب چاہ چاہتے ہیں میں انہا کھا آلیہ دے پاک سارتوں سید لڑن والی تطہیرنوں اللہ میری مخدومہ دا پردہ بنا چھوڑیا بازار مکیا پڑھنے ہی نہیں بازار اگو در بار آیا ست پیشی ہیں در بارے پھر دعا پیا کرنا اللہ شام لے جاویی میرا اللہ زخمی تلیا نال شام دے بزار چالیا دے اوکھر ٹوڑن دا ست کا رونالی آنکھا نو کربلا تے شام دی زواری کرا دعا وڈی چا چاگ گئے بس جا چا جی پلتا جا پیر مداشا جی دعا ان سعیدان تو اجازت لے کہ مرشد میں منگا میرا اللہ انہاں رز کتنا دے وے یا دا شام منجنتا اکلہ کوئی نہ ہوئے یا مانال ہوئے یا بین ہوئے یا دھی ہوئے تے وات گزرے نتھوں جتھو سجاد پھپیاں لے کے واتون ذاکرہ دالمتو نا پچھنا پوسی جو کفھانے چوتھے امام دا خون کیوں نہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ بڑے حوصلے نال بیٹے بڑے حوصلے نال میرے بچے بڑے حوصلے نال دو کھماسومہ دے میں مزبانہ مجلس دا بائی دا بھی بے شک گھر رہے مولا زندگی دے میں اوکھا کیتے بغیر ایک سطر دے قریب ہم سات پیشیاں چاچا پہلی پیشی صرف نو گھنٹے دی اللہ توانا کہا میرے مجلس دے اساس آرہی بانی ہے مگر جنہ پھوڑی بچاہی خلیل بھائی ہے ہون ایک مہینہ پہلے شام دے سانگتی ہیں اصار رال کے اتھے بڑے ہی رنے ہیں جتھے سات دے ہڑے پہ وہ پتر بڑی اوکھی نماز پڑی جتھے انہ سات پیشیاں دے دوران شام دے دربار دی نکر جلی دیاں دیاں وقت گزاریا بابا جی شراب بھی دیاں پیشیاں بھگتا کے مہمان خانہ دیتا نے جی دی چھات کوئی نہیں اے بقاعدہ قید خانہ نہیں سید انبیاء اصلافی چو گزرے نبیان چو ایک نبی دی اوہ مسجدہی جی دی چھات کوئی نہیں دیواراں اتنیاں کمزوراں جو بارش نال گر سکتیاں پھپیاں لے کے بہنہ لے کے توڑا تو مجلس اس حالت بے جانا بڑی گالا ہے تو ان روندہ وے کے الہی آمین میں صدقے ہو جاؤں اللہ آئی صاحب اوپے فرمندین آئی صاحب یقیناں پڑھ دے جو میں اکھانا لے روایت پڑھی علیدیاں دیاں اس مخدوش دیواراں والی گرند قریب مسجد جرکھے ایتاں انہ بارش آسی آندھی چلسی دیواراں ڈھے ویسن جیڑیاں کاربلائے چوبا چاہیاں شام مکویس وابی وحافرین مرحبا جرکم منہ سیدہ کمال ماہولی جی شور دنا مجلس نہیں بھی پانچ بندے شور مچاں مجلس ہے ہر اکھ پرنام میں تے الحمدللہ میری اکھ چھان جا گئی میں تو اڑا ممنونہ اور نتیجے دے قریب کرا پھوپیاں لے کے بہنا اللہ دی کائنات دا واحد مظلوم نلی زین العبدین جنہ نالما بھی قید بہن بھی قید دی بھی قید حرم بھی قید تے پھوپھی بھی قید اکلے قیدی نہیں انجھیں زخمی پردے دار بابا جی لے کے تو انچا جی روندہ بے کہ میں روایت ہی یاد آئیے دروازہ زندان چو داخل ہوندیاں رکن تے بڑا رنن اتنا روین جو چشمہ بڑھ کے خون زمین تے ڈٹھائے آلیہ سینہ کھیلی زین العبدین اتنا تا دربار چینہ رنن جتنا اتھے پہ روندے ہو زمینہ لشارہ کی تا آلیہ ڈٹھا زہریلے کیڑے تے ہشرات رن دے ان اس مسجدیں قطار بنا کے ٹورے ویندن انہاں ہیواناں نو ہشرات نو ٹوردہ ویک کے کیوں پہ روندے ہو چوکھا خون روکیا دن اماں روندہ اس وست پہ ہیوان توڑی پہچان کر گئے مسلمانہ توڑا مقام نہیں سن جاتا میں امامہ میں انہاں دی زبان سمجھ دا ایک دو جنو آدے ویندن جار اکھاں بند کر کے تھے نکل جاؤ ولی دیاں دیاں دے وال کھلے اکھی بھا بھائی بھا بھائی بھا آفرین مرحبا عجروں کو ملاللہ آخر تک مکان اچھا مل رہنا میں جلدی کوشش کرا میں بین ان نمیمبر دے ماں ساتھ اٹھ میٹ جتنا وقت تمہیں آکھیں آئی اسے چوبا کی اکتے میٹ تتجاوز ہو جائے تو بھائی تو معافی منسہ جو ایسے موجود ہیں حکم میں جڑا سارا تو ایک مجلس ہے جی جتنی دفعہ حشرات حیوان ایک دوجہ نوپیہ دینکھاں بند کرو اتھو نکل جاؤ انہ آبانے جڑیاں علیدیاں دیاں تیوال کھلے ہوئے اس زندان دی چھت کوئی نہیں اور قریب کرا دیوار نال باندیاں سید زادیاں سیدہ دے مجمع شام پڑھنا سوکھی کل نہیں حکم جی انہاں دی غیرت دا مسئلہ ہے اس وقت جتنا پڑھ سکا اتنا ہی قبول کرنا چار سال دی پاک ماسونا علی زین اللہ بدین پیو پتر درواز میرے بابا مرومہ دیاں اڈہ پیار ہو گیا آئی نا شام دے سفر اچ پیو پتر دا جتھے پیو باویا پتر ننال بہنا پاندائی جے پیو اٹھے آتا پتر ننال اٹھنا وا بھائی وا شالت وڑا پلووے اے 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 ہائی بزرگان دا اسلوب جستے ازادار رج روندیاں اس پیار دی وجہ تو درواز اچ پیو پتر اکٹھے باندیاں تے ماسوما سینہ باندیاں کول او پھر بزرگ پتر دیاں سوال کر دیا ہی تھے ہوا نہیں گل دی گل دیئے جتھے توں میں اٹھے لگ دیئے خون رونالا امام ویر جیڑے شام دے قیدیوں میں اوہ وطنہ تے ویندن ہاں جنادیاں قیدہ موکو ونجن وٹور ویندن اگلا سوال امام ویر میں روز ویکھ دیاں بابا جی کیڑا فڈا دھکھے میں صبح وے دیاں پتہ نہیں کتنے بندے بابا جی وصول کرسن کوئی جان توجہ کرنا پرندے اٹھ دن صبح و دے ٹائم جدہ بابا جی ساڑھا زندان قریب آوے را بدل ویندن آئے میرا اللہ جنا سمجھے انہوں میرا کروڑ سلام ہے میں کروڑ دفا بسم اللہ کنا رستہ پرندے بدل ویندن میں وے دیڑا نہیں آئے اس پاسے پرواز کردن کچھ دیر بعد کچھ پرندے جلدی واپس مڑ دن کچھ دیگر مڑ دن اے کی دے ویندن جلدی آلے جلدی کیوں باقی دیگر کیوں خون رو کے فرما منا صبح و اپنے گھونس لیں چھوٹ دن غزا تلاش کرن وستے جیڑے جلدی واپس ویندن انہوں دے چھوٹے بچلے گھونس لیں انچ انتظار کر رہے ہیں اندر واہ بھائی واہ جنہوں دے چھوٹے بچے رہے جامن انہوں جلدی واپس کیا کہنے انہوں جلدی واپس مڑ دن باقی دیگر تاہی رزق تلاش کر کے وقت پہچان کے گھرانو ٹوروین دن زنجیر چوم کے آکھے نا پرندے ہی ٹوروین دن کدی میں بھی ولنے خون واد جاوے آ زنجیران تے متھارا کے اپنے آ پیچ ہولے ہولے آکھنا اور کوئی ولے نہ ولے تاہ کوئی نہیں ولنا میں چاہ جی مسائب شروع کر دیں آکھا یہ تھا ہی نتیجہ دے ساں ہون دے نا نتیجہ جڑی روز پوچھ دی آئی کدی میں ول ساں بابا جی حضرت علی اکبر شہزاد علی اسکر جائے بھرا اکھانا المرین دے ویک کے لمبی زندگی جیمنہ چاندی آئی کیوں ہون وجہ پڑھنا ایک دن بابا جی یہ مسائب چکے گلیز مجلسے چوکے اہل سنت مہمان موجود ہیں میں بیک رہا آواز دور تک جا رہی اپنے گھر نہیں سون رہے حسین ایک اللہ ہر اس بندے واسدن جس اپنی چھولی دینوں بٹھا کے پیار کیتا ہے چاچا جی چار سال دی ماسومہ زندان دی دیوار نلو ایک مخدوش ترٹی یوی اٹ چاہ کے مسروف حتھنال مٹی جمع کر کے نرم تکیا تیار کر کے اگر نکندیاں سترہ جدہ دی کربلا تو توری آئی سوئی نائی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دوک جاتے تھے کان آئے کرنالے جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رہی اور ایڈے سونے محول ہیں بابا جی صرف اپنی مرضی انہ کننہ دے زخمہ دی وجہ تو نہیں جا گی پینتی سال حکیم جی پورے بابا جی تو اڈے تلکے بلکہ بھائی وسیم باز تلکے آخری کھڑے از آدار تک اگر یاد کر کے جامنا پینتی سال حارس بن نوف ہر نماز تے بعد خون رون علی امام لانت کی تی تو ان من حکم ہے اس تے لانت کریا کرو ہر نماز تے بعد یاد نہ روے جدن یاد آوے یہ دی ڈیوٹی آئی بابا جی ماف کرنا ایدی ڈیوٹی آئی شام دے رستج جتے کوئی سید زادی سون لگیتے ہیں جگامنہ بس پھر جگہندہ اس طرح بھائی کیا کہنے بابا جی اشار حکیم جی کون کون سمجھے سید جگہندہ بحمداشا جی اس انداز نہ لائی جو شام دے پہنچ دیا تک بادشاہ علی دی فخر مریم دی دی پہشانی ہر نماز دے ہر سجد چڑو کھویں دی آئی مجلس مکسی جنند ہائے نہیں پینی وہ گھر جا کے سوچ لمنہ میں کی پڑے یا قاتل سوننان دین دے یا کن ڈکھ دے آج مدت بعد نرم تکیہ ہونتے تکیہ دنما بھلا ہونے بھائی نرم تکیہ تیار کر کے سنبھال کے چاچا جی زخمی سار رکھ کے میں کہہ جیڑا دھی آلہ ہے اس وستے گالے اکھاں بند کر کے تے ہولے ہولے پیادیے بابا مہر نبوت تے ناز منہ ون والا بابا اگوش سید آوچہ آرام کرن والا بابا جبرائیل فرشتے دے پرانتے سمن والا بابا او جنت نیاں پوشا کان پاون آلہ بابا زرہ دھی دے بستر وے ای وہ بھائی وہ ای دو کافی آئی ما سومہ دہ دسنا غریب دے آن واس تے ود دو جی واری بابا ایک دفع دھی دے سامنے آو جنا نو میرا پہلا لفظ یاد بابا جی گل مو کی بند دکھاں تے بی بی ڈیٹھ ہے بابا سامنے بابا کربلا آئی بارا مہرم آئی دل دے دو پہرن تو آڈی لاش آئی میں رومنہ چاندی آئی تے کاتل رومنہ آئی دیتا بابا توانو پتہن میں رد حتھانال مافی منگ کے وعدہ کیتا ہی آج رونا سگی بابا میں پئی ویندیاں شام میں دعا مگدیاں میرے والدیاں تاہی توارڈی کبر بڑھ پوسی انتو میں نے بھی کہا جارا بابا میں آکھی آئی میریاں رسیاں لے ویسن تے میں والا سا بابا آج مافی پئی مگدیاں نائے لتھیاں نمائے والنائے شابہ 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 آفرین مرحبہ اجرکم اللہ نہ انہا لہنے نہ میں ولنے بابا مافی مگدیاں میں کربلا نہیں آنا جی ملنے تے شام آ آفرین مرحبہ بھائی آفرین بھائی اگر ویندہ حکم نہ ہوں دا اک ویندہ میں تھے ہی ٹور جاندہ اور ویند بھی بزرگزا کردہ کیتا ہیا جیڑا میں دور آکے جا رہے ہاں بابا ملنے تے شام آؤ فرمایا اماسوما اے ہونے توڑے ویر نال میں آسا میں توانا اپنی ڈگری گین ویسا جتنی دیر ہوگی دکھ پڑھ دیا چاچا جی اتنا وقت ہوگیا شریفہ نو رون دیا بابا جی ماسوما نو پتا چون سالان دی پاک بطول نو پتا ہائی جو بابے دے آکھن دا مطلب ہے ہون میری زندگی مک گئی زندگی مکھن دا پتا لگے بندے زندگی دی دعا مگدن اتنے دو کھڑی تھیان ایک لمحے دی بھی زندگی نہیں منگی زمین چھوڑ کے اس بستر تو اٹھ کے جیڑا آپ تیار کیتا ہی جیڑیاں بچ گیاں دیوار نال بیٹھیاں پھوپیاں ماما دے سامنے آکے آ دیئے ساڑے رلے پردہ دار میری پھوپیاں میری بینا میری ماما لمبا سفر آئی آوکھیاں منزلہ میں یتیم دی وجہ تو کسے نو کوئی تکلیف آئی ہووے تا میں مافی مگ دی یہاں چاچا وی پنجی سال قریباً پہلے اللہ درجات بلند کرے پنجی سال تو بھی زیادہ پہلے دی گا اللہ سی میرے مرہوم چاچا مولوی غلام باس نوت کی دی کبر ترحمت ہووے آجی ناصر صاحب دے والے مالک آج صاحب نباو جی سیاد دین اوچگول امام پانج ربیل اول دی رات انہ کو لوں میں ستر سنی آئی میں ٹبے آن تے بندے آنو ڈیڈ ہے کہ روندے آن ڈیٹھائی پتہ نہیں کون سمجھے عدب دی ستر اوپیا دین فضا دا ہاتھ نپ کے زندان دی نکارج گھن گئی تے ماسومہ ایسی گال کی تی جو چھیکھا مار کے فضا چھن پئی آلیا پوچھے میری دی کے آدھی آئی فضا دی ہے اللہ جانے میں جیوں دی کہ میں رہیاں میرا ہاتھ نپ کے زندان دی نکارج لیاں کہ میں آدھی آئی دادی تیرے ساتھ بڑے ایسان ہیں پر ایک سوال میرا بھی ہے پردیس دا معاملہ دشمن زمان ہے انہیں بابے آمن ہیں تے میں مرونجنے بس ایک ایسان کریں جدہ میں مرونجا میرے قیدی بھرانال میرا جنازہ چمام ہے قاتلہ بھائی کیا کہنے کیا روحانیت ہے الحمدللہ بس اتھے یہ قوین پھر بابے دسارایا بی بی وصول کنن وستے دوڑے مگر چھن پہ خون رونا لے مامہ دے نوکھی نو بابا اتھے ہی ملا ہوا صاحب جی یہ سندازنا ان سار سنبھال کے مٹی تے لیٹ کے میں توڑل وکھے بغیر پڑھنا جہنے دن نصیب اچھے او دی حائل تجاپیر بے ساکھتا نکل سی اتھے سار سنبھال کے آدھے بابا ادھار لہو کیڑے ادھار بابا مدینہ شہرہ یسی وستے آسے تُساں سفر ویندے آؤ وال کے آندے آؤ بستر تے لیٹ کے آدھے آئے میں تھک پیاں میری دین میرے سینے تے سماؤ اما میں چاہ کے توڑے سینے تے سمن دے ان تُساں دے میری تھکان مک گئی آج میں پیادیاں میں تھک پیاں وا بھائی وا آفرین مرحباج روکم اللہ اتھے آرام کرو توڑی دی دی تھکان مک ایک یا ڈیٹ چاچا جی وینے تے سلام بھائی جان دا احسان تُسان بھائی جان انتظار کرنا پہ مافی مگ دا مگر مک گئی مجلس نہ نوہ نہ لمبی مجلس اتھا ہی ہکا وین تے ختم دوکھ دس سن تُو پہلے پوچھی آنے یا ابت منز اللہ زی خازہ با راسہ کا بے دم بابا توڑی سارن خون دا خضاب کہیں جتے بابا توڑی داڑی خون آلود کہیں کی تیے بابا او کون آئی جنہ توڑی گردن تے ضربہ مار کے پھر کناتہ لوے کے حسد آئی بابا جس توان مارے توڑے بعد مہن بڑا مارے بابا میں پانی نہیں مانگ سکتی ہر کسے دی پیاس مک گئی میری کوئی نہیں مکی پت نہیں کہیں جو تک ساری مجلسے چہائے نہیں کی تھی حسین آدین کیوں ہوڑ چوم چوم کے پیہ دیے بابا پانی او ونڈ دائی جس میرے دور لہائے آنے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا آفرین مرحبا جرکم اللہ چھٹ دا پیا اتنا چاند آئی ہیں جہائے کرو پانی او ونڈ دائی جس میرے دور لہائے آنے بابا ہم میرے ویر دی کانڈ تے سترہ لکھ دے آنے سانو چھانتے نن بونڈ دے پھر شہید ملت سرکار ایسیر کازم جاڑوی انہ دی پڑی ہوئی ستر کیڑا مسائب خانے جس نہ پڑی ہو سی اوپے آنے ان سر دے قریب سر کر کے آکے سکھا کھول کے ویکھو میں ضعیفہ ہو گئی آنے بابا میں بڑڈی ہو گئی میرے وال سفید ہو گئے میری اکھان دی بینائی گھٹ گئی تیری حائے تو صدقے بابا میری کمر جھک گئی بابا میں اتنی پیاسیاں میرا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو گیا بابا ہون میں تھاک پئیاں میں بول نہیں سکتی ایس تو اگاں جیڑے لفظ پڑھنے سلطان زاکرین بابا سید خادم حسین شاہ ٹھتی چاکالے بادشاہ اے باندھ بھی دو تے اگلے لفظ بھی ہر کسے تو پہلے بابا جی ممبر تے انہاں پڑھے پھر ہر کسے پڑھے انہاں دے لفظی ہیں انہاں دے وینی ہیں دو راما دے بابا جتنے دکھ میں سنا سکتی آئی میں سنا چھوڑے انباقی میرے گواماں تو پوچھلاؤ میں سدکے ہو جاماں تسلی دین واج دے ماں ماں دین کےڑے گوا تو اڑی ماں تو پوچھنے تو اڑیاں پوپیاں تو پوچھنے باکر تو پوچھنے یا سجاد تو پوچھنے آؤ لے آؤ لے سار چیرے دے قریب کر کے رو روکیا دیے اونا کو لونا پوچھ روک سار گوا ان دی تیری دے جیڑے شامیاں مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی کیا کہنے اے ہے مسافر دی کاربلا اے جہاں کے گریبان روہن دا چاچا جی اگلا دوکھ پڑھا چا ذرا ایک دفعہ اے کہائے اتنی دیر مسلسل روہن دے بعد اے کہائے ذرا میری ملنط دی وجہ تو سید کرو چا دوکھ دسائن دی دسائن دی ماں سوما دے سام موک گئے اسار دا پرسائی سے ماں سوما دی ماں دی سنت شام آج آفرین مرحبا میں پھر پیادا دوکھ دس دی دسائن موک گئے کدی توڑے سامنے نیت پڑھ دا کدی کسے مخدوم آدھا غوصل کفن تفصیل نال نہیں پڑھیا سائی کٹو دی انجنا کھا جنت دیا ہوراں غوصل دیتا اتنے سیدان ایسا بھی انجنا پڑھ چھوڑا بابا جی مرشد زادہ جتو بابے دے عید کپڑے آیا نتھاؤں دی دا کفن آگیا اوہ میں صد کے بھائی تو آڈی سمجھنو سلامے تجیزو تکوین تی رات موک گئی دن چڑ پیا زندان دی چھات کوئی نہ یادے نا بھائی جانت تی علباد شاہ پڑ داندھائی بیند دا جنازہ سجا دیوار دی چھاں تے رکھیا اوہ آدھین جتنے تائیں جنازہ چھاں تے ریا ایک بی بی ملنی نہیں آئی روڑ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میرے جملہ مکمل کرن تُو پہلے پنڈی سلام آباد سمجھا ایک بی بی نہ وے کھن آئی نہ روڑ واہ آئی کاؤن آئی دور دی مہمان آئی کوئی سیدان دی کنیز آئی سید شارہ بیٹھے کرن دین مرگن جنالی دی ما جدان سجاد نمازے جنازہ دی ٹیمتے بیند دا جنازہ چھایا امام دھوپتے پہنچے اسگیار دی ما زمین توٹھی تھی دا جنازہ دی آئی موکار بلال کر کے رو رو کے آدھی اسگیار ما کلی رہ گئی جیڑے میرے نال تیریاں گل کریں دی واہ واہ آفرین شاباز امام تملہ ہاتھ بلند ہوئے تے وین آخری کرا باوا جی پھر پتر دے سامنے آکے شادہ دے دے سامنے رو رو کے آدھی ایک اللہ حضا ٹھائر اوہ غیور ملا ایک ملنا تجڑی تے لائیوانی میرا موقعی رشتہ اولاد والا وہ میں کوندی داموں دیکھ لائیوانی کو جے ہسا گئے نہیں اللہ لانت اللہ اللہ لکوم بجان بسم اللہ تمہارا اللہ